محزیز ناظرین و سامین السلام علیکم پاکستان افیرز کی ایک نئی ویڈیو میں ہم آپ کو حشامدید کہتے ہیں آج ہم بات کریں گے اپنے سابق فائننس منسٹر اسحاق دار پر جو کہ اس وقت پاکستان سے مفرور ہیں یہاں پر ان کے حلاف کیسز چال رہے ہیں اور یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ انہیں جلد سے جلد وطن واپس لائے جائے اور وہ اس وقت لندن میں کیام پذیر ہیں ان کیسز کے علاوہ بھی ساق دار اب بہت سے مسائل میں گرتے ہوئے نظر آتے ہیں ناظرین اب تازت ان ترین اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ ساق دار اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ان کی دوسری شادی ہوئی ماروی محمد صاحبہ سے کہ ان سے جان چھڑوائی جائے پہلے تو پہن پڑ کر شادی کی گئی اور اب انہیں رسوہ کیا جا رہا ہے ذرائع سے حبر یہ آ رہی ہے کہ ماروی محمد اب کہہ رہی ہے کہ انہیں ایک ارب پچیس کروڑ پے دے دو اور جان چھوٹ جائے گی لیکن اس حق دار اس بات سے انکاری ہیں آپ اب سوچ رہے ہوں گے کہ ایک ارب پچیس کروڑ پے کی انڈیمان کیے جا رہے ہیں ناظرین یہ حق مہر کی رقم تیگی کی تھی جو کہ اس حق دار نے خود تست کیے تھے نکاح کے وقت ناظرین اب لندن سے تازہ ترین اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ وہ بس جان چھوڑوانا چاہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ارب پچیس کروڑ نہیں بلکہ پچاس کروڑ روپیا کیش لے لی جائے اور تلق دے دی جائے بس وہ اب اس شادی کو ہتم کرنا چاہ رہے ہیں ماروی محمد نے اس کے برقس یہ بیان دیا ہے انہوں نے کہا کہ اس جرائم اور چوری کا ایک روپیا بھی وہ نہیں لے گی پچاس کروڑ تو بہت دور کی بات ہے سب سے پہلے تو یہ معافی مانگے شادی قبول کرے تو پھر وہ سوچیں گی کہ انہیں معاف کیا جائے یا نہیں اور حکمہر کی رقم تو بعد میں ڈیسائیڈ ہوگی ناظرین آپ اندازہ لگائیں کہ کیا ایسا شخص سچا ہو سکتا ہے جو ہر وقت ہم سے جھوٹ بولتا رہا جب وہ فانیس میسٹر تھے انہوں نے ہمیں کوئی بات سچ نہ بتائی ملک کرزوں کی دلدل میں ڈبو کے اور غودہ بار جا کے بیٹھ گئے ہیں سب سے بڑا گناہ تو انہوں نے یہ کیا کہ بہنگے ریٹس پر کرزے لئے انہوں نے اور ڈالر کو آرٹیفیشلی کنٹرول کیا تقریباً بائیس سرب روپیا انہوں نے مارکٹ میں پھینکا تاکہ ڈالر کو آرٹیفیشلی کنٹرول کیا جا سکے اور ان کی حکومت کی واوا ہو جائے اور آئندہ انہیں ووٹ ملے اور یہ دوبارہ اس طرح ملک کو نوشتے جائیں کھاتے جائیں اور یہ جو کرزے لیے جاتے تھے یہ سارے پروجیکشنی تھے لگا دیے جاتے یہ اسحاق ڈار اپنے ذاتی استعمال کیلئے بھی رکھتے تھے ان پر ایسے بہت سے کیسی چال رہے ہیں پارک کی زمین پر اسحاق ڈار نے قبضہ کیا وہ کیس ابھی زیر سمات ہے اور یہ ملک سے باغ گئے اور یہ باغ گئے کیسے کہ شاہدہ کان اباسی جو کہ اس وقت وزیراعظم تھے ان کے پلین میں یہ باغ گئے تھے ملک سے اب جیسے ہی مارکٹ میں یہ ایک ارہ پچیس کروڑ پی والی حبر گردش کرنے لگی تو اب یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ بہت سے لوگوں کو جب یہ معلوم ہوا کہ ساک ڈار کے کاؤنٹس میں بلینز آف ڈالر موجود ہیں تو انہوں نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہمیں بھی پیسے دیے جائیں اور وہ کون لوگ ہیں ایک اور ایکس منسٹر ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ میرے پاس تصاویر ہیں ویڈیوز ہیں اور کال ریکارڈنگز ہیں مجھے بھی پیسے دیے جائیں اور دوسری طرف انہیں اپنی ہی پارٹی سے زدکارہ جا رہا ہے مریم نواز نے کہا ہے کہ کل اب ہماری بیجتی نہ کروائیں اس قسم کے اطلافات پیدا ہو گئے ہیں اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ ایکس منسٹر کون ہے جن کا راز ابھی پردے میں ہے آپ دیکھتے ہیں کہ اگر کیا اطلاعات آتی ہیں اسی کے ساتھ اس ویڈیو کا اختتام کریں گے آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اس کے ساتھ جل چاہیں گے ناظرین اللہ نگے بان موسیقا 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 موسیقا